السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد مطرم سامین و سامعات ناظرین و ناظرات بلغ المرام نامی کتاب جس کا درس دو درس ہو چکے ہیں آج تیسرا درس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اکیس حدیث اس کتاب کی ہو چکی ہے آج اگلا بیان اور بائیس نمبر کے حدیث سے انشاءاللہ گفتہ کو شروع ہوگی حفی بن حجر عزقلانی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ باب ہے باب ادالت نجاستی و بیانیہ نجاست کے زائد کرنے اور سے ختم کرنے کا اور نجاست کا بیان وضاحت یہ ہے کہ نجاست کیا چیز ہے کس نجاست کھا جاتا ہے کون کون سے چیز جسے نجاست میں شمار کیا گیا ہے اس کے متعلق احادیث اور مسائل پیش کر گئے ہیں اور دوسرا جوز نجاست کو کیسے زائل کے جائے یعنی اگر نجاست لگ جائے تو نجاست کیسے ختم ہوگی اس تعلق سے انشاءاللہ اس باب کے اندر احادیث کی روشنی میں گفتہ کو ہوگی بائیس نمبر کی حدیث عَنْ عَنَسِ بْنِ مَالِكِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خِلًّا قَالْ لَا اخر جو مسلم وَتِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ اس حدیث کا سبب ورود پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ حدیث کے ترجمہ اور مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو میں نے اس سے پہلے دونوں درس کے اندر یہ بتلایا جیسے قرآن مجید کے اندر شان نزول ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول کی وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے اسی طرح سے حدیث کے اندر سبب ورود ہوتا ہے کہ اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب کیا ہے یہ حدیث کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس یتیموں کے شراب رکھی ہوئی تھی یہ بات شراب کے حرام ہو جانے کے بعد کی ہے کیسے معلوم ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں جب شراب حرام ہو گئی تو شراب کے حرام ہونے کے بعد انہیں ڈر ہوا کہ یتیموں کا بڑا لقصان ہو جائے گا جسے کیا معلوم ہوا؟ کہ یہ شراب کے حرام ہونے کے بعد کا معاملہ ہے یہ اتیموں کا بڑا لقصان ہو جائے گا تو انہوں نے یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ میں تبدیل کرنے کے تعلق سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ عنہ کے راوی کہ انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الخمر تتخذ خلن شراب اس شراب کے بارے میں جو جس کا سرکہ بنایا گیا ہو تو پوچھنے والے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہو اور شراب جس کو سرکہ بنایا گیا ہو اس کے تعلق سے پوچھا گیا کہ کیا حکم اس کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شراب کو سرکے میں تبدیل نہیں کر سکتے وہ حرام ہے حرام ہی رہے گا اخر جو مسلم و ترمیزی ہے روایت مسلم رحمہ اللہ نے بھی نغل کی ہے اور ترمیزی کی روایت بھی ہے اور اس حدیث کو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے حسن سے ہی کہا ہے ایک طریقہ ہے جو پہلے زمانے میں چلا کرتا تھا کہ ایک سال اگر کسی شراب کو رکھا جائے تو وہ سرکہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سرکہ جب ایک بدک تک رکھا لے جاتا ہے تو وہ شراب بن جاتا ہے یعنی سرکہ سے شراب اور شراب سے سرکہ یہ بنانے کے کام بیڑا چلا کرتا تھا اور آج بھی سرکے کو ذرہ وقت رکھا جائے تو اس کے اندر جوش آ جاتا ہے اور وہ شراب بن جاتا ہے اگر وہ فطری طور پر ایک سرکہ رکھا ہوا ہے اگر وہ ایک دوڑ سال رہ گیا اس کے بعد شراب کی نوعیت آگئی ہمیں نہیں معلوم ہوا اور اس کے بعد اگر وہ دوبارہ سرکہ بن جائے یعنی سرکہ سے شراب شراب سے سرکہ بن جائے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم جان بچ کر کے اس شراب کو رکھ کر کے ایک سال دیڑ سال رکھیں گے تاکہ وہ دوبارہ سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے یہ ہمارے نیتوں کے اوپر ہے جسے اللہ کے رسول اللہ نے کرنے سے منع کر دیا اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نقل کیا اور امام ترمیز رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تعلق سکا حَدَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ یہ امام ترمیز رحمہ اللہ کا تقیہ کلام تھا آپ اکثر حدیث کے ساتھ اسے لف استعمال کرتے تھے مستلحین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے ایک وضاحت یہ کی ہے کہ یا تو ایک سنت کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے اور ایک سنت کے ساتھ حسن درجے کی ہے یا یہ اس کی توضیح بیان کی ہے کہ یا پھر امام ترمیز رحمہ اللہ کا یہ تقیہ کلام تھا اس طرح اس طرح کہا کرتے تھے اور تیسری بات علماء نے یہ رکھی ہے کہ یا تو شک کی بنا پر کیا آیا صحیح ہے یا حسن ہے لیکن راجع قول یہ ہے کہ امام ترمیز رحمہ اللہ کا یہ تقیہ کلام تھا کہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ اس طرح سے کہا کرتے تھے تو محدثین نے اس کو اپنی حالت پر قرار رکھا آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں تیس نمبر کی روایت وعنہو حدیث کے الفاظ وہ وعنہو کا استعمال ہوا ہے تو جہاں بر وعنہو سے آئے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے حدیث کی راوی تھے وہی راوی اس حدیث کے بھی ہے اس پہلے حدیث کے راوی حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ فَإِنَّهَا رِجِثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر کا دن تھا خیبر کا دن سے مراد ہوئی جنگ خیبر وہی مراد ہے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن حکم دیا ابا طلحہ سے فَنَادَا پُکَارُو حضرت جب خیبر کا دن تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فَنَادَا کے آواز لگاؤ بڑی تیزی سے پکارو فَنَادَا کہتا ہے بہت تیزی کے ساتھ پکار لگانا اَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْحَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَحْلِيَّتِ کہ اللہ اور اس کا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلیہ گھدے کے گوشت سے تم کو روکتے ہیں دونوں روکتے ہیں اہلیہ گھدہ وہ گھدہ جو گھر کے اندر پالا جاتا ہے اس کی پروش گھر میں ہوتی ہے اور اس گھدے کے ذریعے سے بوجھ اٹھانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے وہ گھدے کا گوشت تمبر حرام کیا گیا اسے کھانے سے بنا کیا گیا ہے فَإِنَّهَا رِجِسٌ يَقِينًا وہ رِجِسَ یعنی اس کا گوشت کھانا ناپاک ہے حرام ہے اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے گھدے کے گوشت کی حرمت کیسے معلوم ہوئی الْأَمْرِ يَقْتَزِ الْوَجُوبُ وَنَّيَقْتَزِ الْتَحْرِيمُ حدیث کے الفاظ الْأَمْرِ يَقْتَزِ الْوَجُوبُ کے سارے کے سارے جو حکم ہے وہ سارے کے سارے واجب کا دغازہ کرتے ہیں اور وَنَّيَقْتَزِ الْتَحْرِيمُ اور جتنی مماریت آتی ہیں نئے کے سیغے ہیں وہ سارے کے سارے حرام کا دغازہ کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے تو اس حدیث کے اندر انہیا نیکم کا لفظ آیا کہ اللہ اس رسول دونوں تم کو رکھتے ہیں منع کرتے ہیں تو اسی لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ گھدے کے گوشت کا کھانا یہ حرام قرار دیا گیا اب اہلیہ کہتے ہیں پالتو گھدہ اب پالتو گھدے کے علاوہ جو گھدہ ہوگا اس کے تعلق سے کیا حکم ہے تو وہ گھدہ وہ حلال ہے یعنی وہ گھدہ جو جنگلی گھدہ ہے اس سے مراد نیلگائی ہے نیلگائی کا آکار جو ہوتا ہے وہ پورا کا پورا گھدے کی طرح ہوتا ہے تو اہلیہ جو کہا گیا ہے اس سے مراد جو ہمارے کلچر میں معاشرم جو گھدہ مراد ہے وہی گھدہ ہے اور جو نیلگائی ہے اسے جنگلی گھدہ کہا جاتا ہے عربوں کے وہاں اسے جنگلی گھدہ کہا جاتا تھا تو اس کا حکم الگ ہے اس کا حکم الگ ہے اب اسی کے تناظر میں علم الکرام نے ایک بات مزید لکھی ہے اور شاہرہیں اندھے لکھی کہ فَإِنَّا رِجْسٌ گَدَا بزار کے خود تر رِجْس ہے لیکن اس کا جو مو سے نکلنا لعاب ہے اور اس کے مو سے نکلنا لار ہے یا پھر اس کا مو کا جھوٹا ہے اس کا کیا حکم ہے تو اس کے اندر راجِ قولی بتلایا جاتا ہے کہ گھدے کا جو جھوٹا ہے وہ پاک ہے اس کے اندر کس طرح کی قرآت نہیں ہے اور گھدے کا گوشت بالاتفاق حرام ہے اس پر سال لوگ کا اجمع ہے آئیے آگئے دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں چوبیس نمبر کی حدیث وَعَنْ أَمْرَ بِنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَ عَنْهُ قَال خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمِنَا وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِيفِ اَخْرَجَهُ أَحْمَدْ وَالتِّرْمِزِيِّ وَسَحَّهُ اگلی روایت حدیث عمر بن الخارجہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطہ بنا ہم کو خدبہ دے رہے تھے بی مینہ میں مینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خدبہ دے رہے تھے اور آپ کہاں تے خدبہ دیتے ہوئے وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ اس حال میں کہ آپ اپنے اونٹنی کے اور اپنے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کا لعاب یعنی اس اونٹنی جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس سواری کا لعاب میرے کندے پر بہ رہا تھا اسے امام احمد بن حمل نے نقل کیا ہے اور امام ترمیزی نے بھی اور اس کو صحیح قرار دیا ہے لعاب کہتے ہیں کس کو ہے لعاب کہتے ہیں جانور کے یا انسان کے زبان سے نکلنے والا تھوک جو ریس کا نکلتا ہے جسے ہم لار کہتے ہیں یعنی اس جو مو سے تھوڑا تھوڑا گرتا ہے اکثر لوگ جب سوتے ہیں تو اس کے مو سے یہ نکلتا ہے ماہرین کہتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہے یا کسی کا ویسے ہی گرتے رہتا ہے تو جانور کا عموی طور پر وہ گرتا ہے جب جانور بیٹھ جائے تو اس کے مو سے اولار ضروری ہے گرتا ہے اللہ ماشاءاللہ تو وہی لعاب ہے تو اس حدیث سے بتلانا مقصد یہ ہے کہ وہ جانور جو حلال ہے جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا جھوٹا پاک ہے اور ان کے مو سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں بھی پاک ہیں اس سے ناپاکی اور نجاست اس کے اندر نہیں ہوتی ہے آئے اگلی حدیث دیکھتے ہیں پچیس نمبر کی حدیث اس ستاب کی وعن آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ ثم یخرجو الی الصلاة فی ذالک الثوب وانا اندر الی اثر الغسل فی مطفق علیہ یہ روایت ذرا وضاحت چاہتی ہے میں انشاءاللہ واضح الفاظ کے تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ضرورت ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی کافی ضرورت بھی ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلتے تھے منی کسے کہتے ہیں دیکھئے یہ ساری غفتگو اسے لوگ شرم سمجھتے ہیں اور سوتے ہیں یہ گندی بات ہے گندی باتیں نہیں ہیں دیکھئے میں عائشہ ایک عورت ہے عورت ہو کر کے بھی ایک مرد کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے اس سے معلوم ہے گندی بات نہیں ہے چھوڑے بچوں سے اسے عیم سمجھا جاتا ہے تاکہ چھوڑے بچے اس کے اندر ملوث نہ ہو لیکن آج ہمارے کلچر کے اندر معاشرے کے اندر ایسی غفتگو کرنے سے لوگ غریز کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جسے ایسے مسائل معلوم ہی نہیں ہے کل ہی میں نے پرسو ایک درس کے اندر میں نے کہا تھا شرم و حیاء والے درس کے اندر کہ ان اللہ علیہ وسلم الحق امی سلمہ کی بات پیش کی تھی وہ کہتی اللہ حق سے نہیں شرماتا تو میں کیوں شرماؤ اس عوال کرنے کے اندر تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو جانکار اس تعلق رکھتا ہے چھوڑے بچوں کے لئے عیب کی چیز ہے اور بڑوں کے لئے ان سارے مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے اور ایسے مسائل بیان کرنے میں علماء غریز بھی نہیں کرنا چاہئے علماء بھی شرماتے ہیں اور سوتتے ہیں یہ لوگ گھندا سمجھیں گے لوگ کیا تصور کریں گے کون کیا تصور کر رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے بلکہ عوام کے درمیان ایسے مسائل کے وضاحت ضروری ہے میں عائشہ ایک عورت ہونے کے باوجود اس حدیث کو بیان کرتی ہے اور وہ کیفیت بطلاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت بطلانا اور اس مسائل کے بروازے کا وضاحت کرنا گفتو کرنا کوئی برائی دیئی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ منی کو دھلتے تھے منی کسے کہتے ہیں منی کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ سے لیسدار سفید گاڑا پانی جو نکلتا ہے اسے منی کہا جاتا ہے یہ تعریف سارے کے سارے شارہین نے کی ہے اور یہی حقیقت بھی ہے جب یہ انسان جب سویا رہتا ہے تو خواب کی حالت میں نکلتا ہے مرد حضرات یا پھر اپنی عورت سے مجامیت کے صورت میں نکلتا ہے تو اس کی یہ صورت ہے تو یہ جب مرد کی شرمگاہ سے خارج ہو جائے تو چاہیے اللہ کے رسول اللہ اس کو دھل لیتے تھے ثم اخرجوئے صلات پھر نکلتے تھے نماز کی طرف میں انشاءاللہ اعتلام کے جو غسل کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ جب وہ باب آئے گا وہاں انشاءاللہ ضرور تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ کے رسول اللہ کے بارے بتلایا آپ اس کو دھل لیتے تھے یعنی جہاں پر منی کے ڈاگ لگے ہوئے ہیں جہاں منی لگا ہوا ہے اس حصے کو آپ پانی سے یا کسی چیز سے اس کو دھل لیا کرتے تھے ثم اخرجوئے صلات فی ذا لگا ثوب پھر نکلتے تھے اسی کپڑے میں نماز کی طرف اسی کپڑے میں نماز کی طرف اور آج کل نادانی میں نجاننے کے لئے سے یہ ساری چیزوں کو بہت برا مانا جاتا ہے گندہ مانا جاتا ہے کپڑے منی لگ جیا اس کو چھونا نہیں ہے اس کو اڑنا نہیں ہے اس کو جس جگہ پر لگا ہے دھل لیا جائے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے وَأَنَا أَنْدْرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ میں یہاں بیان کرتی ہے میں دیکھتی تھی اس کپڑے کے اندر یعنی جس جگہ کو دھلا ہوا تھا وہاں پر دھلنے کے اثر کو یعنی دھلنے کے اثر جب پانی وہاں لگا رہے گا تو اثر ضرور دکھیں گے تو اس کو دیکھتی تھی یہ متوقع اعلی روایت ہے مسلم شریف کی روایت کے اندر لَقَدُ كُنْتُ أَفْرُقُهُ مِنْ سَوْبِ رَسُولَ الْسَلَمْ فَرْقًا افرق کہتا ہے کہ اسے مل کر کے سافت کرنا یعنی معاشا کہتی ہے كُنْتُ أَفْرُقُهُ کہ میں اللہ کے رسولوں کے کپڑے سے اسے اچھے طرح سے مل دیا کرتی تھی یعنی اچھے طرح مل دیتی تھی پھر فَيُسَلِّ فِي پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے وَفِي لَفْزٍ لَهُ اور ایک الفاظ کے ساتھ یہ ہے لَقَدُ كُنْتُ أَحُقُّهُ يَا بِسَنْ بِذُفُورِ مِنْ سَوْبِهِ جب منی سکھ جاتا تھا یا سکھا رہتا تھا تو اسے میں اپنے ناکھون سے کھرچ دیتی تھی اس حدیث میں ایک بات یہ معلوم ہے اللہ کے ساتھ دل دیا کرتے تھے دوسری بات اس کو مل دیا کرتے تھے اچھے طرح ملتے تھے تیسری بات اگر سکھا ہوا ہے تو ناکھون سے کھرچ دیں گے تب بھی کام چل جائے گا تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھنے سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کپڑے پر منی لگا ہوا ہے اسے اچھے دھل لیا جائے اور کپڑے کو مل لیا جائے مل کر اچھے دھلا جائے تاکہ منی کے اثرات ختم ہو جائے اور پانی کے اثرات باقی رہے کوئی بات نہیں اور اگر سکھا ہوا منی ہے تو اس کو بالکل اچھے طریقے سے اس کو کھرچ دیا جائے یہ تین طریقے معلوم ہوئے اب مسئلہ یہ ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے اس اختلاق طرح میں لے جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن راجع کول آپ کے سامنے پیش کروں کہ جتنے سارے علماء کرام نے جو بات تکی ہے راجع کول یہ ہے کہ منی ناپاک ہے اس کو ساف کرنے کے بعد دھلنے کے بعد وہ زائل ہو جاتا ہے تو اس حدیث کو اس بات میں لانے کا مقصد نجاست کا بیان اور نجاست کا زائل کیسے کریں گے اس کا بیان ہے اگر نجاست نہیں ہوتی تو زائل کرنے کی ضرورت کی اپیش آتی اس کو ساف کرنے کی مطلب یہ نجاست ہے تب جا کے اس کو ساف کرنے کا حکم آتا ہے اب ایک بات ہی کہی جاتی ہے کہ اگر منی ناپاک ہے تو انسان کے جسم جو بنا ہے یہ منی کی غطرے سے بنا ہوا ہے تو انسان میں ناپاک ہو گیا ہر ایک کی حیت الگ ہوتی ہے ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے جب انسان کی جسم کے اندر وہ تھا تب اس کا معاملہ الگ تھا اور جسم کے اندر سے جسم کے اندر ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے تو ہر چیز کو ہم اپنے عقل پر نہ تولے شرط اسلامیہ ہماری عقل پر نہیں چلتا ہے بلکہ اسلام احادیث اور دلائل کی روشنی میں ہمارے ہر معاملے ہوتے ہیں ہماری عقل پر کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے ہم بہت ساری سوچ لیں راجِ قولِ یہی ہے کہ ملی ناپاک ہے اس کو صاف کرنے کے بعد وہ چیز زائل کی جاتی ہے پھر وہ صاف ہوتا ہے آئیے آگے روایت دیکھتے ہیں 26 نمبر کی روایت وَاَنَا بِسْسَمْعِ سَمْحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَ يُقْسَلُ مِن بَوْلِ الْجَارِيَتِ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ اخرجہ ابو داود وَالنَّسَي وَسَحْهُ الْحَاكِم بہت اہم روایت ہے اور اکثر سوال بھی آتے رہتا ہے اس تعلق سے آئیے آپ کے صاحب اس حدیث کی وضاحت بھی ہو جائے حضرت عبیس اب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا يُقْسَلُ مِن بَوْلِ الْجَارِيَتِ جاریہ کہتے ہیں ایسی بچی یہ چھوٹی ہے بھی دودھ پینے والی بچی دودھ پینے والی جو لڑکی ہے اس کے پشاب کو دھویا جائے گا وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ اور دودھ پیتا ہوا بچہ غلام دودھ پیتا ہوا بچہ اس کے پشاب پر چھیٹیں مارے جائیں گے اس کے پشاب پر چھیٹیں مارے جائیں گے دیکھیں عبدعوت کی روایتیں اس امام حاکم نے امام حاکم اس کا صحیح قرار دیا ہے لڑکے اور لڑکی کے پشاب کے تعلق سے یہ شریعت کا ایک عام حکم ہے بہت سارے سے توضیح کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں بہت ساری باتیں اس کے اندر پیش کی جاتی ہیں ساری باتوں سے ہم ہٹ کر کے ایک بات پیش کرتے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے کیوں آیا؟ کس لئے آیا؟ کیا مقصد ہے؟ اس کے بیچے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں شریعت کا حکم آ جائے ہمیں فوراں اسے تسلیم کرنا ہے ہاں شریعت نے کہا ہے کہ لڑکا جب دودھ پیتا ہو تو اس کے پشاب پر چھیٹے مارے جائے لڑکی جب دودھ پیتی ہے تو اس کے پشاب کو دھویا جائے بات خلاص اب اس کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہوا؟ کیا مقصد ہے؟ شریعت کا حکم آیا ہم شریعت کے حکم کے مقلف ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے بات خلاص اب اگر بچہ کب تک اس کے پشاب پر چھیٹے ماریں گے؟ تک وہ ماں کا صرف دودھ پیتا ہے اگر دودھ کے ساتھ ساتھ کچھ کھانا شروع کر دے تب بھی اس کے پشاب پر چھیٹے نہیں ماریں گے بلکہ دھولنا شروع کریں گے جب لڑکا کچھ چھوٹا بچہ ہے جب کھانا شروع کر دے کچھ بھی لوگ ماں بہاری ماں کے دودھ کے لاؤں جو بھی لینا شروع کرے تو اس وقت سے اس کا حکم بھی اور وہ لڑکی کا چھوٹی بچی کا جو حکم میں دودھ پیتی ہوئی اسی کی طرح ہو جائے گا دونوں کے بشاب کو پھر دھویا جائے گا اب اس کی بہت ساری توزیر لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کی ہے محبت بچی سے بچے زیادہ ہوتی ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اگر ایسی باتیں کی جائے لڑکوں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے تو لڑکی پھر کہا گئی یہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں جو لڑکی لڑکی میں فرق کرتے ہیں ایسے لوگ کی ایسی باتیں ہوتی ہیں لڑکی کے بشاب کے اندر تیزی ہوتی زیادہ ہوتا ہے لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ حکم آیا ہے ہمیں اس کو تسلیم خم کرنا ہے اور مان لینا ہے یہ ہمارا اسلام ہے ہمارا شریعت ہے اب تعویل توزی یہ سارے چیزیں کرنا ہی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ایک بات یہ حکم ہے شریعت کا ہمیں اس کو ماننا ہے کہ بچہ جب چھوڑا لکا جب دودھ پیتا ہے تو اس کے پشاب پر چھٹے مارے جائے اور جب لڑکی دودھ پیتی ہے پشاب کرنا اس کو پشاب کو دھویا جائے بات خلاص آئیے اگلے روایت دیکھتے ہیں ستائیس نمبر کے روایت وَعَنْ أَسْمَا بِنتِ عَبِي بَقْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال فِي دَمِ الْحَيْزِ يُسِيبُ السَّوْبَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُسُهُ بِالْمَائِ ثُمَّ تَنزَحُهُ ثُمَّ تُسَلِّثِ متفقون علیہ حضرتِ اَسْمَا بِنتِ عَبِي بَقْرٍ رضی اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا سی روایت ہے کہ نقین النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي دَمِ الْحَيْزِ حیز کے خون کے بارے میں حیز کیا تھی اس ہے حیز ہر عورت کو مہینے میں کم از کم تین دن یا زیادہ زیادہ چھے سے سات دن اس سے علاوہ بھی ایام میں آ سکتا ہے یعنی تین سے کم عمومی طور پر نہیں ہوتا ہے اور چھے سے سات سے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے وہ عادتا ہوتا ہے عادتا کیسے ایک ہوتا ہے معطادہ معطلہ کہتے ہیں عادتا عادتا یعنی کہ ان کے خاندان میں جو عورت کے عادت یعنی کسی کے سات دن آٹھ دن کچھ گھروں میں آتی ہے تو ان عورت کے مطابق اس کے گھر کے دوسری عورتوں کو بھی تولہ جائے گا کہ جتنا ان کے دن آتے ہیں اترے دن ان کے بھی آئیں گے اگر اس سے زیادہ ہو تو خون جو ہے اس کے رنگت بدل جاتی ہے تو رنگ بدل جائے گا خون کا تو وہ استحاذہ خون ہے اور حیث کا خون جو ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے یعنی عورت کے شرمگا سے کالے رنگ کا گھاڑا کالے رنگ کا نکلنے والا خون اسے حیث کا خون کہا جاتا ہے کوئی یہ صبر نہ کرے کہ گند گندی باتیں ہو رہی ہے یہ حدیثیں شریعتیں اسے واضح کرنا ضروری ہے تو ان ایام میں وضاعت کرتا چلوں ان ایام میں روزے عام روزے نہیں رمضان کے روزے اگر چھڑ گئے غضا کریں رمضان کے روزے بعد میں آنے والے دنوں میں غضا کرے گی اور نماز ماف ہے جس کی کم تعداد تین اوزار اوزار چھے سے سات دن ہوا کرتے ہیں یعنی ہر چوبیس دن کے بعد یا تیز دن کے بعد یہ عورت کا آتا ہی آتا ہے جب حیث کا خون آئے تو کیا حکوم دیا یوسی و سو پوچھا کیا اللہ علیہ وسلم سے کہ حیث کا خون جو کپڑے کو لگ جائے کے متعلق تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا تحتہو اس کو خورج دو تحتہو کہتا ہے اس کو اچھے سے مل کر کے خورج دیا جائے اس کو خونوں کو ساف کر دیا جائے کیونکہ بڑا ایسا خون ہوتا ہے جو کپڑے میں لگنے کے بعد وہ کپڑے پر اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اگلی روایت آ رہی ہے وہ کپڑے پر بنا گھڑا بن جاتا ہے گھٹھا اس کو اچھے سے خورج دیا جائے ساف کیا جائے ثُمَّ تَقْرُسُهُ בِلْمَاء پھر اس کو اس کے اوپر پانی بھائی جائے پھر ثُمَّ تَقْرُسُّهُ بِلْمَاء پھر اس کو پانی اس کے ذریعے سے اچھے سے مل کر کے دھلا جائے خوب اچھے سے مل کر کے دھلا جائے ثُمَّ تَنَّزَعُهُ پھر اس کے اوپر پانی بہایا جائے ایسے ویسے پانی یعنی جب مل لیا جائے اچھے سے خوب اس کا پانی بہا دیا جائے ثُمَّ تُسَلِّفِ پھر اسی کپڑے کے اندر نماز پڑھیں گے یہ وقاد مسلم دونوں کی روایت ہے تو اس حدیث کے اندر ہے اس کے خون جب کپڑے میں لگ جائے تو کیا حکم آیا ہے پہلے اس کو خورت دیا جائے پھر اس کے بعد پانی سے اس کو اچھے در مل کر کے صاف کیا جائے پھر اس پر پانی بہایا جائے یعنی تیسے نماز پانی بہا کر کے پھر اسی کپڑے کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہے یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے آگے دیکھتے ہیں اٹھائیس مل کی روایت وہ بھی اسی اوپر والی روایت سے یہ کوئی تعلق اس کا بھی ہے وعن ابی حریض رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت خولتو یا رسول اللہ فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمْ قال يَقْفِيكِ الْمَا وَلَا ذُرُّكِ آثَرُهُ حردتے ہیں ابو حردیس کے راوی کہتے ہیں قالت خولہ خولہ نے کہا خولہ انہوں نے کہا یہ خولہ سے مراد خولہ بنتے یسار ہے کیوں خولہ بنتے مالک بھی آتا ہے اور یہ خولہ سناد خولہ بنتے یسار ہے ٹھیک ہے اس عورت اللہ کی رسول صلی اللہ سے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمْ اگر کھون نہ جائے یعنی کھون کے اثر نہ جائے یعنی اگر اس عورت حیز آیا حیز کے کپڑے حیز یعنی کھون حیز کا کھون کپڑے پر لگ گیا اس کو رگڑا جائے پھر مل کر کے پانی سے دھویا جائے اور اس کے پانی بہانے کے باوجود بھی اگر اس کے اثر کپڑے پر باقی رہ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا یک فی قلما پانی کافی ہو جائے گا یعنی پانی سے دھلنا کافی جائے گا اس کی اثر باقی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا اثر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کا اثر کچھ بھی نقصان نہیں دے گا اسے امام ترمیزر نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں کہا وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ اس کی سرد ضعیف ہے اب اس کے سرد ضعیف کیوں ہے اس کی سرد کے اندر ایک راوی ہے جسے عبو لحیہ کہا جاتا ہے عبو لحیہ یہ ایک ایسے راوی ہے جو بہت مشہور راوی ہے ان کی کجا حادیث کو ذواب پر معمول کیا جاتا ہے اور کچھ حدیث کو صحیح پر معمول کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے بعض لوگ تو مطلق ابو لحیہ کا نام آتا ہے تو داریک کہتے ہیں صحیح روایت نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس روایت کے تعلق سے غور کیا جائے گا کہ ان کا جو مکتبہ جل گیا تھا اس مکتبے کے جلنے سے پہلے کی جو روایتیں ہیں وہ صحیح پر معمول کی جاتی ہے اور ان کے مکتبے کے جلنے کے بعد کی روایت ہیں اس پر انزواف کا حکم لگا جاتا ہے کیونکہ ان کا مکتبہ جب جل گیا تھا تو ان سے بہت ساری روایتیں چلی گئی تھی اور ان کے ذہن بھی خلط مت ہو گیا تھا اور ذہنی دباؤ بھی ان پر اتنا زیادہ آیا تھا کہ وہ حدیث کو بیان کرنے میں بہت سارا زیادہ گلدی کر دیا کرتے تھے اس کی صلیح کے اندھے ابن ابی لحیہ ہے ابن لحیہ تو اس نے اس روایت کو ضعیب قرار دیا ہے لیکن جہاں تک حدیث کے جو اوپر والی حدیث ہے اس سے جب اس کا تعلق جوڑا جائے تو معنی کے اتبار سے یہ حدیث معنی کے اتبار سے سہیت کو پہنچ جاتی ہے اس لئے کہ اوپر کی جو روایت ابھی آپ نے سنی اس میں کھالی دھونے کا حکم آیا اور صاف کرنے حکم آیا لیکن صاف کرنے کے بعد اگر اس پر اثر باقی رہ جائے تو کیا حکم ہوگا اس کے وضاحت نہیں ہے تو اسی کی وضاحت کے لیے یہاں پر یہ بیان کیا گیا بتلایا گیا ہے کہ اگر اثر وہاں موجود بھی ہو تب بھی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی پانی کے پانی سے صاف کرنے اور دھولنے کے بعد ساری چیزیں کافی ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ اس کتاب کا جو باب آج آپ کے سامنے شروع کیا تھا وہ باب الحمدللہ اقتدام کو پہنچا تیسرا نمبر کا باب تھا اور اٹھائیس حدیث الحمدللہ نے پہنچ چکے ہیں اب آگے اگلے سنوار کو انشاءاللہ ملیں گے اگلے باب کے ساتھ تب تک کے لئے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آج کی اس درس میں شرکت کی جو کچھ بھی سوال ہو میں ہر درس میں اس سے تذکرہ کرتا ہوں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ اس میں پوچھ سکتے ہیں ابھی تک کوئی سوال نہیں آیا اس کا جواب نہیں دیا گیا انشاءاللہ آگے سوال اگر آتا ہے تو ضرور جواب دیا جائے گا آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اگلے درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا اللہ تعالیم تمام مسلمانوں کو عملتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ